عزتیسہ گزر رہی تھی نا ایک دفعہ دریاء کے کنڈے کنڈے جائے تو دیکھا یوہنہ جت کو آپ یوہنہ کہتے ہو اور انس کو انگریزی میں جان کہتی جان ڈی بیپٹس کہتی وہ دریاء کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہی عزتیسہ نے کہا آؤ تو میں میں انسان پکڑنے کا طریقہ بتاؤں تو یوہنہ ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے چلتے ہوئے عزتیسہ کی نگاہ پڑی تو دیکھا یوہنہ کے پلے ایک پوٹلی سی بڑھ دی ہوئی ہے تو پوچھا یوہنہ یہ کیاں ہیں فرمایا یا نبی اللہ دو روٹیاں ہیں پوچھا دو روٹیاں کیوں کہ یا نبی اللہ ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے رکھئے عزتیسہ نے کہا واہ یوہنہ واہ تم نے تو ہمیں توکل میں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا کسی پرندے کے گانسلے میں بھی دو وقت کی روٹی دیکھئی ایک کو تقسیم کر اور ایک ساتھ رکھتا ہے بس اتنا آسرہ کافی ہے یہ سیکیورٹی ہے جو ہمیں خوضہ دا کرتی ہے ہمیں خدا پر اعتبار ہو تو ہم دوسری دن کا نہ رکھیں ہمیں دعا ایک سال کا چاہیے بعض لوگ ایک سننچری کے لیے اکٹھا کر روٹی اللہ کے ذمہ ہے پانی اللہ کے ذمہ ہے آپ کی درستگی ہے کار اللہ کے ذمہیں جاب اللہ کے ذمہیں شادی بیعہ اللہ کے اتماعہ آپ کے ذمہ کیا ہے میں تو اکثر خواتین کو یہ کہتا ہوں کہ تم وہ کام پکڑ لیتے ہو جو اللہ کے کرنے کی ہیں تو پریشانی تو تمہیں ہونی ہے بھائے وہ کام تو چھوڑ دو نا جو اللہ نے کرنے ہیں اللہ نے رزق دینا ہے تو تم اس کی فکر چھوڑ دو اللہ نے تمہارا قیام و تام اور آنے اور جانے کا بندبس کرنا ہے تو چھوڑ دو نا وہ فکر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا دیکھو آپ کہتا ہے کے میں کماتا ہوں کوئی کہتا ہے میری بیوی کماتا ہے کوئی کہتا ہے میرا خامد کماتا ہے کوئی تو میرے بچے کماتے ہیں یہ بہت بڑا چیز ہے اس لئے کیا آپ ہو کتنے دنیا میں کتنی کس قسم کی مخلوقات ہیں اور ان میں سے آپ کا کیا رینک ہے آپ کتنی مخلوقات کا درجہ رکھتے ہو آپ کو پتا ہے دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں تیرہ لاکھ اور تیرہ لاکھ میں سے آپ کتنے ہو ایک اب مجھے آپ خود سغور کر کے بڑھاؤ کہ تیرہ لاکھ میں سے ایک مخلوق کیسے دعویٰ کر سکتی کہ رسک میں کماتی وہ باقی کدھر جائیں گے زمین و آسمان میں یہ پوری بکری ہوئی کائنات جو ہے یہ کدھر جائے گی یہ کیا کرتی ہے اپنا رسک کہاں سے کماتی میں کہہ کیا افسانہ حیات ہے سارے عمر میند کی مکان بنائے پیسے کٹھے کیے بچوں کے فکر کی یہ سوچ کے کہ ہم ان کے خالق و مالک و وارث ہیں مگر کتنا افسانہ ہوتا ہے کتنا جھوٹ ہوتا ہے جب آپ کھل کے کھانے کے قابل ہوئے کبھی ایک مرد سے آشنا ہے کبھی دوسرے مرد سے آشنا ہے کھانا گیا خالی احتیاط پہ جی رہے ہیں پانیوں پہ جی رہے ہیں and when they were able to use that money بلاوہ آ جاتا ہے حکم آ جاتا ہے کہ بس بھئی تمہاری ڈیوٹی ختم ہوگی تو پھر ہمیں کس لیے بھیجا گیا یہی امید اور خوف کا باعث ہوتی ہے what are we supposed to do آپ چودہ میل اوپر کر لے جانو تو آپ کے یہ بدن کسی کام کریں یہ زمین ہے اس زمین کے آثار محدود ہیں یہ اتنی کھلی نہیں ہے کہ آپ کو صدیوں تک پال سکے دو تین سو سال رہے گئے ہیں سانچدان کہتا ہے تین سو سال آ رہے دنیا اور ہمارے حساب سے کچھ چار سو سال ہوگی سوائے چار سو سال ہوگی یہ محدود ہے اس میں زندگی محدود ہے کیا ہم بس اسی لیے آئے تھے آئے اور بھر گئے اور اتنی ساری تکمیل حیات کے بعد بھی ہم اس خوف سے نہیں بچ سکتے اب امید دیکھو ساری دنیا میں ڈھونڈ مارو سارے فلسفیل ڈھونڈ مارو سارے دانشوار ڈھونڈ مارو تمہیں کوئی زندگی کا وعدہ نہیں دیتا دیتا ہے کوئی کوئی اور ہستی تمہیں زندگی کا وعدہ دیتی ہے اتنی بیچارگی کے زندگی ہے وہ جاپان میں پتہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی محبتانہ کو ہونا وہ پاہر کی چوٹی پر چڑھے جاتے ہیں اور وہاں کوئی یومِ وسال منا رہے ہوتے ہیں جس دن ان کا کوئی دوست کوئی اپنے یہ جو گرر فرینڈ بائر فرینڈ نانا آئے اسی دن وہ اوپر سے چھالا ہنگ لگا آگے خودکشی کہا سکتے ہیں انسان تو اس قابل نہیں ہے ہائی ایسٹ ڈاٹھ ریٹ ہے جاپان کا ان ہلکی ہلکی مایوسیوں کے مجھے میں آئیلینڈ سے ہو کے آئے تو مجھے ڈاکٹرز کہنے لگے کہ ایوری تھرڈ کیسی سوسائیڈل ایوری تھرڈ کیسی کامس تو ہسپیٹل اس سوسائیڈل اور سوال یہ ہے کہ مرنا آسان کیوں ہے مرنا اس لیے آسان ہے کہ زندگی نری عذیت ہے نری عذاب ہے بچپن سے لے کے آخر تک رسپونسیبیلٹی سے ایک جال بکھرا ہوا ہے جس میں آپ اولو لوجل کے گھٹے رہ کے ہو ایک لمحہ سکون کا نیشہ ہائیپرٹنشن ہے کہ نہیں سب کو ساروں کو ہائیپرٹنشن ہے نا سارے عذابِ ذہن میں گرفتار ہیں نا سارے کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہو اس اتنی زیادہ افکار میں اتنی زیادہ مصروفیات میں اتنی زیادہ تیز رفتار زندگی میں سوست والا کیا کرے گا he has to quit سوست رفتار کو quit کرنا پڑتا ہے that who cannot run this mad dance of electrons and prontos has to die اس تیز رفتار زندگی میں جس جو شخص جو ہے معاشر کے ساتھ چلتا ہے وہ مار جاتا ہے ہائیپرٹنشن کے ساتھ ڈپریشن کے ساتھ ہغصہ کے ساتھ نفرت کے ساتھ اور جو سست رہتا ہے ویسے بھی آؤٹ آف لائف ہو جائے تو زندگی کہاں سے آپ کو پرومیس دیں پرومیس صرف ایک راز دیں آٹومیٹک سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے یہ میں سپرینک لیے آپ کو اس لئے نہیں جا سکتا ہے کہ یہ وجود کوالیفائی نہیں کرتا اس وجود کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے آپ دیکھو نا آیات چودہ میل اوپر چودہ میل اوپر آپ خلا میں یہ وجود لے کے نہیں جا سکتے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اوپر چڑھانا پڑتا ہے پروٹیکشنز لینے پڑتی ہیں سسٹمز بنانے پڑتی ہیں سانس لینے پڑتی ہیں جلنے سے بچنے کیلئے اور جو جو ہدت آسمان ہے اس سے گزر کرنے کیلئے آپ اس پیسج کو مینٹین کرنے کیلئے آپ کو کیا کیا انتظام نہیں کرنے پڑتی ہیں آپ کو نہیں جانتے ہیں آپ کو ایسے بھی نہیں کرنے پڑتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے آپ کو مہت سے ڈر لگتے ہیں مہت سے ڈر تو رو جائیں ہاتھوں میں مر جاؤ ختم ہو جاؤ مگر اگر آپ نے جانا ہے آگے اگر اگر آپ کو ایسے ایڈیا اگر آپ کو ایسے بھی نہیں کرنے پڑتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں تو یہ لازم ہوگا کہ آپ کا بدن اس دنیا کو کوئیلیفائی کر دی یہاں تو پتہ ہی ہم نے کیا کیا رنگ ڈالے ہوئے ہیں کتنے کتنے فلشز بڑھائے ہوئے ہیں کتنے کتنے ہم نے ٹائلٹس بڑھائے ہوئے ہیں وہاں تو ٹائلٹ ہی کوئی نہیں جو کچھ کھاؤ گے پسینے کے ذریعے بدن سے باہر چلا آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس بدن کا وہاں صرف گندگی پھیلانا مقصد ہوگا ہمارے یہ وجود جنت کی نزت اور اس کی پاکیزگی کے لیے صرف غلازت کا بوجھ بان سکے اور کچھ نہیں بان سکے راستہ ذرا مشکل ہے تنگ ہے ایک سینڈرڈ ہے ایک کوالیفائنگ مارک ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے وہی ہماری امید ہے صرف اللہ کی ذات وہ کہتا ہے نہیں تم نے مردہ نہیں ہے مردے کا سوچ کے کتنا خوف ہاتے ہیں دل دہل جاتے ہیں رنگ زرد پڑ جاتے ہیں خزاں کے سوکھے پتوں کی طرح اللہ رزنا شروع ہو جاتا ہے ہے نا مگر صرف ایک امید بات یہ ایک مگر اس امید کے لیے کوالیفیکشن کیا ہے بہت زیادہ نہیں ہے بڑی نہیں ہے ایک اخلاص ہے کہ مخلصانہ ایک تو ایک بات کہہ رہا یس آئی بیلیو ان گاد یس بس اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرِمْ وَا اِمَّا کَفُورًا تمام رستہ تمام حیات تمام علم تمام زندگی صرف ایک چیز کے لیے دی ہے کہ تم اس بات کا تہی دل سے خلوص دل سے اقرار کرو کہ بھی بیلیو ان گاد آمن تو باللہ ورسول آمن تو باللہ ورسول آمن تو باللہ ورسول یس آئی بیلیو ان مائی گاد آئی بیلیو ان مائی پروفٹ مجھے یقین ہے مگر ایمان آ جاتا ہے لسان ہوتا ہے بندہ زبان ہوتی ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ ہے مگر یہ ابتدا ہے یہ اس کلاس میں داخلے کا نام ہے آپ پرپ سے اٹھ کر آپ امیسی کی ڈگری نہیں لے سکتے ہو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ چھوٹی سی کلاس سی اگر بڑھنے کے لیے ہمیں دستور عمل چاہیے اگر اسی یو بیلیو ان گاڈ دن بیلیو ان وٹ گاڈ سیز آلسو موسیقی